امیجن کریں کہ آپ لیٹس سپوز لاہور سے راولپنڈی جا رہے ہیں وائیر ٹرین یا وائیر بس جا رہے ہیں تو آپ ٹرین میں بیٹھیں اور اس کے بعد جو آپ کی ٹرین سٹارٹ ہوئی ہے اب وہ راولپنڈی کے راہے میں شادری کے پاس آتا ہے یا اس کے بعد گوجہ والا میں آتا ہے تو جو لوگ یہاں سے آپ کے ساتھ راولپنڈی جا رہے ہیں وہ تو جائی رہے ہیں لیکن جو راستے میں سٹیشنس پہ لوگ اور بھی جمع ہوتے جائیں گے فرقامپل شادے سے بھی اور لوگ آئیں گے جو پنڈی جانا چاہتے ہیں گوجہ والا سے بھی اور لوگ آئیں گے جو پنڈی جانا چاہتے ہیں تو the whole idea is کہ جو لوگ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں وہ on the way join کرنا شروع کر دیں گے آپ کی journey کو اب یہ train کی journey ہے بلکل اسی طریقے سے SEO میں ایک concept پہ اس کو ہم بولتے ہیں link building اب link building کیا چیز ہے link building کو یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو SEO ہے it's all about content یعنی ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو content لکھتے ہیں یہ basically اس کے ساتھ play around کرتا ہے SEO جس کا content اچھا ہوتا ہے وہ display ہو جاتا ہے لیکن a question یہ ہے کہ SEO کے پاس یہ content کہاں سے آتا ہے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی اور میں نے google کو بولا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر اس ویب سائٹ کو index کر دو اور اس نے پھر meta tag اپنے پاس لکھنا شروع کر دی ہے لیکن a question یہ ہے کہ google کو یہ کیسے بتا لگتا ہے کہ جو میری ویب سائٹ سے related ویب سائٹ ہیں وہ اس کو link کیسے کرتا ہے یہاں پہ صرف a train والے concept کو map کرنے کی کوشش کریں کہ میری ویب سائٹ کے اندر جو میں نے link دیئے ہوئے ہیں وہ link انہی ویب سائٹ کے ہونے چاہیے یا اس طرح کی ویب سائٹ کے ہونے چاہیے جن کا content میری ویب سائٹ سے ملتا ہے مطلب جو لہور سے پنڈی ہی جانا چاہتے ہیں اس طریقے سے جو google ہے وہ basically میری ویب سائٹ کے جو links ہیں ان کو traverse کرتا کرتا اپنی journey create کرتا ہے اور search engine کو ایک particular ویب سائٹ کی جو hyperlinks ہوتے ہیں جو links ہوتے ہیں ان کو traverse کر کے یہ پتا لگتا ہے کہ میری ویب سائٹ سے اور کتنی ملتی اُلتی ویب سائٹ سے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اب millions of ویب سائٹ موجود ہیں تو جو related content کی ویب سائٹ سے ہیں وہ اس کی جو biggest source ہے google کو بتانے کی وہ links ہیں کیونکہ google کو یہ نہیں google کو automatically نہیں بتا لگ جانا کہ میرے content سے ملتی اُلتی اور کتنی ویب سائٹ سے ہیں تو link building کا جو process ہے وہ at the end of the day جو search engine ہے اس کو help out کرتا ہے اپنا database create کرنے میں مطلب میری ویب سائٹ میں جو میں نے کوئی اور ویب سائٹ refer کی ہوئی ہے جو ہم نے href کا ہم نے جو link دیکھا تھا تو google میری ویب سائٹ کے through میرے content سے ملتی اُلتی ویب سائٹ کے اُوپر جاتا ہے اور اس کا content اس کا meta اس کا data جو ہے وہ پھر tag کر کے اپنے پاس اس کو index کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب جو crawling ہو رہی ہے وہ crawling is a continuous process تو search engine کے اندر جو search engine کا جو core ہے یعنی جو میں اگر آپ کو یوں بولو کہ جو search engine کا core working model ہے وہ ایک ویب سائٹ پہ رہتے ہوئے دوسری ویب سائٹ پہ جانا ہے تو اس کے لیے link building hyperlink یعنی ایک ویب سائٹ کے اندر جو دوسری کسی ویب سائٹ کے reference دیئے ہوئے ہیں وہ google کو بہت help کرتے ہیں اپنی database create کرنے میں اور اس کا net result یہ ہوتا ہے کہ جب user یعنی میں اور آپ google پہ کوئی word search کرتے ہیں تو google کا جو بہت بڑا database create ہوا ہے اور keywords کا وہ ان keywords کے database میں سے search کرتا ہے میں as a user جو میں نے type کیا ہے اسے ملتی اُلتی ویب سائٹ so at the end of the day it's all about connecting the dots مطلب ایک ویب سائٹ کے تھو میں کتنی اور related ویب سائٹ پہ ویزٹ کروں گا وہ یہ ہارٹ ہے google کے seo process کا اب اگر میں نے اپنی ویب سائٹ میں کسی ایک ایسی ویب سائٹ کا reference دے دیا ہے جس کا content میری ویب سائٹ سے نہیں ملتا تو it will not only impact the search engine criteria یا search engine process it will also devalue my website کہ میں نے ایک ایسی ویب سائٹ کا reference اپنی ویب سائٹ میں دیا ہے جس کا content یا جس ویب سائٹ کا content میری ویب سائٹ سے ملتا جلتا نہیں ہے مطلب جو page rank کالگیوزر ہم لوگ باہد باہد discuss کر چکے ہیں it can get impact so at the end of the day اگر search engine کے اندر میری ویب سائٹ کے آنے کے chance کم ہوں گے تو اتنا ہی زیادہ chance ہے کہ مجھے business generate جو ہے وہ کم ہوگا اور and at the end of the day دنیا کی کوئی بھی company یہ نہیں چاہے گی کہ business کم ہو